سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار کسان بھائیوں میں گروباز سنگھ ورک گاؤنڈا بری ڈیشٹی کرنال حریانہ سے اپنے یوٹیوب چینل فارمیل ٹرینٹس پر آپ سبھی کا ہر دیکھ ابنے میں کرتا ہوں آج چار مائی دوہزار تئیس ہے اور دھان کی جو اونت قسمیں ہیں اس پرمکتہ پرماتمہ کے چرنوں میں ارداس بنتی کر کے ہم بیچ کو بھی ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر چرچہ کر رہیں گے کہ کون کون سی دوائیوں کے ساتھ ففوند ناشک اور ہیٹ ناشک دوائیوں کے ساتھ آپ نے بیچ کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے بیچ کا سود کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوسہ باسمتی حال ہی میں ارلیز پوسہ باسمتی ٹھارہ سنتالی ورسیز پوسہ باسمتی پندرہ یورو نو کے اوپر بھی چرچہ کریں گے ویڈیو لمبا تھوڑا جرور ہو سکتا ہے لیکن یہ کافی لبانویت رہے گا کسان بھئیوں آج ہم اپنا پہلا لوٹ بیچ ادپادن کے لیے پوسہ باسمتی پندرہ یورو نو کا فاؤنڈیشن بیچ جو ہم کو پرابت ہوا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے مادم سے بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیگ ہم نے اتارے ہیں ساٹھ کلو بیچ ہے لگ بگ یہ چھ ٹیگ ہمارے پاس ہیں ہم نے یہ آپ کو بے کھولتے ہوئے بھی دکھایا ہے یہ پوسہ باسمتی کا بیچ ہم نے باسمتی نریات ویکاس پریدشتان جو بھارتی بھار سرکار کا سانسطان ہے موڈی پورا اور میرٹ اتر پردیش میں وہاں سے لیا ہے اس کی گنوطہ کا ستار بہت سوپر ڈوپر رہتا ہے اسے سے ہم بیچ ادپادن کر کے اپنے پنیری کا ادپادن کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کسانوں میں وطن کے لیے بھی یہ بیچ ادپت رہتا ہے یہ قسم سن دو یار گیارہ بارہ میں ریلیز کی گئی اس قسم نے اس قسم کی جو کھیتی ہے وہ لگ بگ پورے بھارت میں کی جاتی ہے مکہ روپ میں جو پردیش آتے ہیں وہ حریانہ پنجاب، اتر پردیش، اتراخنڈ، راجستان، مدیہ پردیش اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ جو ہمارا آتا ہے وہ گجرات کا بھی آتا ہے مدیہ پردیش میں اس کیا بہت بڑے ستھر پر ادپادن کیا جاتا سلہ چاول کے روپ میں یہ کافی پرچلت قسم رہی ہے اس قسم کا ادپادن جو آتا ہے کسان لیتے ہیں وہ لگ بگ 20 کونٹر، 18 کونٹر سے لے کے 25-26 کونٹر تک ادپادن کسان لے رہے ہیں سمیں کے ساتھ ساتھ اس قسم میں بہت ساری وریٹیوں میں ان قسموں میں بیماریوں کو پرکوپ آنے لگا اور اس میں بیکٹیریلی بلاسٹ اور شیط بلاسٹ جیسی بھائنک بیماری آنے لگی جس سے اس کا ادپادن کا ستھر تھوڑا کم جرور ہوا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس قسم میں پوسہ باسمتی 15-45-47 کو پچھلے سال ریلیز کیے گیا یہ قسم بھارتی ایک کرشی انسندان سستان نئی دلی کے دورہ ریلیز کی گئی ہے 15-09 میں دو طرح کے جین ڈالے گئے ہیں میں بات اس کے اوپر پتی کا جھلسا روگ اور جھوکا روگ بیکٹیریلی بلاسٹ اور بیکٹیریلی لیو بلائٹ دو طرح کے جین ڈال کے پوسہ باسمتی 14-47 کو وکسٹ کیا گیا ہے کسان دیو یہ سنشیک میں ہم نے آپ سے وارتہ کی ہے اور آج ہم جو بیج بھگو رہے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے میں آپ سے جانکاری ساندہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بیج بھگونا ہے آپ نے پہلے دوائیوں کو ڈلیوٹ کر لینا ہے آپ نے برتل لینے ہے اور اس میں آپ نے یہ بیج کو ڈالنا ہے پوسہ باسمتی 15-09 کا 60 کلو بیج ہے بہت ہی اچھ گنورتہ کا سیڈ ہے اندھیرہ ہو گیا ہے آج سارا دن میں کھیت میں بیزی رہا کھیت کی جتائی کرتے رہے کیونکہ لگاتار بارش ہو رہی تھی کل بارش رکی ہے اور کھیت بہتر آئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ہم نے پوسہ باسمتی 14-47 کا کبھی بیج کا ادپادن کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہ ہمارے کو پمفلٹ بھی ملا ہے اس پمفلٹ میں بوری جانکاری دی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے سیڈ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے حالانکہ ہم نے دوائی کا پروکر لیا ہے دوائی لگاتے سامنے آپ نے کارمڈیزم دوائی آپ نے جرور ڈالنی ہے کارمڈیزم ایک بہت اچھا ففوند ناشک ہے اور اس ففوند ناشک جو ہوتا ہے یہ ہمارے بکانے کی آنے والی بیماریوں کو بھی کافی حد تک اس کو انکش لگانے میں سے ہائیک سید ہوتا ہے پوسہ باسمتی 14-47 ہم بات کر رہے ہیں پوسہ باسمتی 15-9 کا جو بیج بھی ہو رہے ہیں اس میں کس طرح کی ففوند ناشک دوائیوں کا پروکرنا ہے کسان بھائیو سب سے پہلے کارمڈیزم جو آپ نے لیکوڈ فار میں لینی ہے آپ کو بجار سے پورڈر فار میں بھی مل جائے گی لیکن میں کسان بھائیوں سے انرود کروں گا یہ آپ نے پورڈر فار میں لیکے آپ نے لیکوڈ والی لینی ہے تاں جو کسان بھائیو جو لیکوڈ فارمولیشن میں آتی ہے اس کا ٹیکنولوجی بہت بڑیا ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ بہت بڑیا ہے میں آپ سب سے انرود رہے گا کوئی بھی کسان بھائی سپرنٹ ویرہ کوئی دوائی کا پریوگ نہ کریں کسانوں میں سپرنٹ دوائی کافی مہتوپرون رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سپرنٹ دوائی ہے کسان بھائی اکثر اس میں کارمیڈز اور منکوز دونوں طرح کی قسموں کی دوائیاں ہیں لیکن جو سی ٹریٹمنٹ کے لیے پریوگ میں کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف کارمیڈزم چھالیس پرسنٹ آپ نے ڈالنی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے یہ بھی انڈرود رہے گا کہ آپ نے اسی کے ساتھ ٹیپٹو سائیکلین جو چھے گرام کی پوڑی آئے گی اس کو آپ نے پندرہ سے بیس کلو گرام بیج میں سی ٹریٹمنٹ کے لیے لگانا ہے تاں جو پوساب آسمتی پندرہ جیرو نو میں جو بلاسٹ کا روگ آتا ہے اس کے اوپر پون روپ سے انکش لگایا جا سکے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک نیا سی ٹریٹمنٹ کے لیے پریوگل کر رہے ہیں وہ تھاروم ایگزازوم تیس پرسنٹ سی ایس فارمولیشن ہے جو اکٹارا والا سالٹ آپ نے سبھی جانتے ہیں سی جنٹا کہتا ہے یہ لکوڈ فارمولیشن میں آتا ہے لارنگ کی دوائی ہوتی ہے یہ فنگی سائیڈ ہے یہ انسیکٹی سائیڈ ہے دو تین ویگیانیوں کو اسے ہماری میتوپون دسکشن ہوئی ہے ایک میٹنگ میں بھی ہم گئے ہیں اس سے یہ نکرش نکلا ہے کہ یہ دوائی کا پریوگ کرنا بھی بہت میتوپون ہے یہ دوائی کا جو پریوگ ہے سی ٹیٹمنٹ میں کریں گے تو ہمارے جو پود ہوگی وہ بلکل سوست اور نیروغ ہوگی اس میں کوئی بھی کیٹ نہیں آئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا پرسن ورش ہے جب ہم اس کے ساتھ ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پرل بھی ڈالی ہے کارمڈیزم چھہلیس پرسنٹ ڈالنی ہے دونوں دوائیوں کا پریوگ ایک کلو بیج کے پیچھے دو ایمل لگانی یہ بھی دو ایمل لگانی ہے تھاوے میکززوم تیس پرسنٹ ایسی فارمولیشن اور پرل چھہلیس پرسنٹ ڈالنی ہے ان دونوں دوائیوں کا پریوگ ہم ففوند کی بماریوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اور کیٹ کا پربندن کرنے کے لیے ہم اس کا پریوگ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اگر بلاسٹ روگ آ جاتا ہے جھونکا روگ آ جاتا ہے تو ہم کو ٹرائی سائیکلازول آپ کو دکھایا ہم نے اس کا پریوگ کرنا ہے کسان بھائیوں پوسہ باسمتی تھارہ سنتالیس جو اتپالن دے رہی ہے کسان بھائیوں جو پوسہ باسمتی تھارہ سنتالیس اتپالن دے رہی ہے یہ ایک بہت مہتو پورن قسم ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو سانجا کر رہا ہوں اسی کے ساتھ حالی میں تھارہ سنتالیس دی گئی ہے جو اس میں پتی کا جھونکا روگ اور بلاسٹ روگ پتی کا جھونکا روگ نہیں آتا ہے پودہ اس کا نروغ اور سوست رہتا ہے اور اس کے جو عوضی ہے نبی سے پچانے دن میں پوسہ باسمتی تھارہ سنتالیس پکے تیار ہو جاتی ہے اس کا بیج ہمارے پاس اپلپد نہیں ہے اس کے لیے ہمارے کو کھید ہے اور اس کی جو کسان بھائی پود لینا چاہتے ہیں پنیری لینا چاہتے ہیں نرسری لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پوسہ باسمتی تھارہ سنتالیس کی پنیری اپلابد رہی جو کسان بھائی لینا چاہیں ان کو بھی ہم اپلابد کروا سکتے ہیں کسان بھائیو پوسا باسمتی 47 کی بات کرتے ہیں تو ہم آج بی جو بھی دھو رہے ہیں وہ پوسا باسمتی 1509 کا بیج ادھپادن کر رہے ہیں کسان بھائیو یہ بھارتی باسمتی ریات وکاس پرشتان موڈی پورم میرٹ سے بیج لیا گیا ہے جسے ہم بیج کا ادھپادن کر رہے ہیں اس کی گنواتہ کا سطر بہت بڑی ہے رہتا ہے اور کسان بھائیو یہ ہمارے پاس بکرے کے لیے بھی اپلابد رہے گا جو کسان بھائی لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں بیج کا ادھپادن کے ساتھ اسی بیج سے آپ سے ہم پود کا ادھپادن بھی کریں گے جو کسان بھائیوں میں بیترن کے لیے اپلابد رہے گی کسان بھائیو ہم چرچہ کر رہے ہیں پوسہ باسمری 1447 کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک ایسی قسم ہے 1447 بہت اچھی اور دمدار قسم سنسطان کے دوارہ ریلیز کی گئی ہے اس میں بھرپور ادھپادن دینے کی شمتہ ہے یہ قسم پوسہ باسمری 1447 22 کونٹر سے لے کے 27 کونٹر تک کا ادھپادن دینے میں سکشم ہے بھارتی ایک کرشی انوسندان سنسطان نئی دلی کے دوارہ سن 2022 میں ریلیز قسم ہے یہ اور کسان بھائیو اس میں پتری کا جھلسا اور جھونکہ روگ نہیں آتا ہے اس میں گرنے کی دکت بالکل نہیں ہے یہ جو قسم ہے یہ اس کا جو تنہ ہے وہ بہت مجبوط ہے حالانکہ پوسہ باسمری 15.09 میں گرنے کی اشنکہ بنی رہتی ہے لیکن یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں گرنے کی اشنکہ نہیں ہے اس کا پودا سوست اور نروغ رہا رہتا ہے کسان بھائیو پوسہ باسمری 15.09 18.47 جو ہے ان کے جو عودی کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ پوسہ باسمری 90 دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اور 18.47 90 سے پچانے دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے دونوں کے جو گرن قوالٹی ہے اس میں بہت انتر ہے جو پوسہ باسمری 18.47 کا بیج ہے اور لمبا ہے اس کے پیچھے تھوڑی نوک آتی ہے موش آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بلیک رنگ کے سپورٹ ہوتے ہیں جو اس کو دوسری قسموں سے بھن کرتے ہیں حالانکہ پوسہ باسمری 15.09 کا جو بیج کا ستر ہے جو گروتہ کا ستر ہے وہ پوسہ باسمری 14.47 سے اچھا ہے دکھنے میں بہت اچھا ہے اس کے رنگ کی قوالٹی بہت بڑیا ہے یہ ہمارا چھٹا بیگ ہے پوسہ باسمری 15.09 کا جس کو ہم اب بھگو رہے ہیں 15.09 پوسہ باسمتی 14.47 کا بھی بیج ادپادر ہم کر رہے ہیں کسان بھائیو پوسہ باسمتی 15.09 یہ ہمارے کو پیکٹ ملے ہیں دوائیوں سے جو اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے سنستان کی طرف سے دیا گیا ہے یہ ہم نے اس میں رکھ دیا ہے بیج 60 کلو بیج ہم نے بھگویا ہے 30-30 کلو پیکٹوں میں بھیج آیا ہے کسان بھائیو بیج کا ادپادر کر رہے ہیں پوسہ باسمتی 15.09 کا 10 اکڑ کے اسپاس بیج کا ادپادر کیا جائے گا ہمارے کو سنستان کی طرف موڈی پورم سے ایک کونٹرل 40 کلو بیج فانڈشن پرابت ہوا ہے اور پوسہ باسمتی 16.92 کا تیل سیڈھ میں پرابت ہوا ہے سنستان کی طرف سے 60 کلو بھی بیج ہے اس کی پودھ کی پنیری بھی پودھ تیار کی جائے گی جس میں بیج ادپادر میں اس کو لائے جائے گا اور کسان بھائیو ہم نے آپ سے ساتھ چرچہ کری ہے پوسہ باسمتی 14.47 کا بیج نہیں ہے کس کرپا اس کے لئے ہمیں کھید ہے اگلے سال اس کا بیج ہم بھرپور ماترہ میں ادپادر کریں گے اور کسان بھائیو کو بھی اس کا بیج ادپادر میں بیج جرور دیں گے کسان بھائیو دھان کی باسمتی قسمیں اور آرار پی آر قسموں کے اوپر ہمیشہ آپ کے ساتھ چرچہ ہوتی رہے گی ویڈیو کو ویرام اپنے شبدوں کو ویرام دیتا ہوں شام کا ٹائم ہے گردوارے میں رہ ریس کی بھانی کا اچارن کیا جا رہا ہے اس پرمیتہ پرماتمہ کے چرنوں میں ارداس ونتی ہے سبی کسان پرفلیت ہوں خوشحال ہوں ان کی آمدن میں بڑھتری ہو یہ ہماری ارداس اور سنکلپ ہے اسی کی ساتھ وارتہ کو ویرام دیتا ہوں جائے جوان جائے کسان